زہر کی چار سنتیں رہ جائیں تو بعد میں کیسے پڑھیں؟ زہر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو فرض نماز کے بعد پہلے کون سی سنتیں پڑھیں؟ چار سنتیں یا دو سنتیں اجاز حمد؟ افضل یہ ہے کہ زہر کی چار سنتیں اگر رہ گئیں تو ترتیب کو باقی رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے دو سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد چار پڑھ لیں کسی نے اس کے اُلٹ کر لیا تو بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے